کہ میری اور آپ کی زندگی میں میری اور آپ کے گھر میں بھی ہماری کلیسیا میں بھی کیوں بھویا گیا ہے خدا کی بادشاہی کا بیچ بھویا گیا ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی کا بیچ بھویا گیا کب ہوتا جب میں نے اور آپ نے بفتسمہ پایا تھا توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی بفتسمہ کے بات گناہوں کا اطراف ہوتا ہے کیا آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں جی ہاں ہم ہی ہم ترک کرتے ہیں کیا آپ شیطان کے کھوکھلے کاموں کو ترک کرتے ہیں جی ہاں ہم ترک کرتے ہیں اس کے کھوکھلے وادوں کو ترک کرتے ہیں جی ہاں ہم ترک کرتے ہیں کیا آپ اسی خداونت پر ایمان رکھتے ہیں جی ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں گناہ تو ترک کرنا اور اس کی بادشاہی کو کبول کرنا ہے تو وہاں سے یہ بھیج میری اور آپ کی دشمن میری اور آپ کی زندگی میں یہ زبان بہت دیتا ہے اب دونوں میں اتنا فرق نہیں ہے اچھا گیو اور زبان میں فرق نہیں ہے اسی وجہ سے جو گیو ہے نیکی کی علامت ہے جو زبان ہے بذی کی علامت ہے اب نیکی اور بدی ایک جیسی لگتی ہیں پر ظاہر کب ہوتی ہے جب ان کی پتیاں نکلتی ہیں جب پھال نکلتا ہے بالے نکلتی ہیں پھر پتا چلتا ہے یہ جندم ہے اور یہ زبان ہے بسی ایک جیسی لگتی ہیں تو جب میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے کہ اب بدی بھی جو ہے خناہ جو ہے بدی جو ہے ہمیں نیکی لگتی ہے لیکن ہے وہ بدی ہے وہ زبان جو کسی دشمن نے بودیا تھا اب یہاں پر ہم جب مالک کہتا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بھڑ دے دو یہاں پر ہم خدا کا صبر دیکھتے ہیں کتنا صبر کرتا ہے کہ شاید اب تبدیل ہو جائے اب تبدیل ہو جائے انسان کے بارے میں کہ اب تبدیل ہو جائے اب دوبا کر لے اب میرے واپس آ جائے جو طائف دیل ہو جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے وہ صرف بیٹے کی طرح جو واپس آتا ہے بچ جاتا ہے جو اپنی بدی کی رہ پر قائم رہتا ہے اس کے پھل ظاہر ہو جاتا ہے اسے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو پھر اس کی جھگا جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ ہے تو جب خدا نے اس مسیح نے اس تمسیل کی بزاعت بھی کی ہے آخری سے میں آج کی طلابت کی آخری سے میں کہ کٹنے والے پہنے پرشتے آخرت کیا ہے دنیا کیا ہے کھیتی ہے تاکستان ہے کٹنے والے پرشتے ہیں زوان کیا ہے بدی کی علامت ہے گیرو کیا ہے نیکی کی علامت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں خدا کی ایک کلام کا بیچ خدا کی بادشاہی کا بیچ بڑھ رہا ہے کہ نہیں یہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے خدا کی بادشاہی کی اس کی مانت ہے رائی کے دانے کی مانت ہے سرسوں کا بیچ دیکھا ہے رائی کا دیانہ چھوٹا آسا ہے دیکھا ہے جب وہ دیا جاتا ہے تو وہ بڑا درخت بنتا ہے اور اس طرح کے نیچے اس کے سائے میں آسمان کے پرندے بستیرہ کرتے ہیں یہاں سے بھی ہم اپنے آپ کو جھج کرتے ہیں کیا خدا کی بادشاہی کا بیچ جو میری زندگی میں بھویا گیا ہے تو پروان بھی چڑھا ہے کی نہیں اب پروان چڑھا ہے تو اس کے سائے میں آسمان کے پرندے بستیرہ بھی تول پاتے ہیں کی نہیں اب ذرا تھوڑا تھوڑا جوہر کریں فطرت سے فطرت کے ساتھ ڈچ رہے نا تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں اب ادھر چرچ کے کمپاؤنڈ میں ساتھ گبرستان بھی ہے انترفت کام ہے تو پرندے بہت سارے آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سکون ہے اور سکون جگہ ہے کوئی ڈسٹرم نہیں کرتا اگر کوئی درخت وہاں پر لگا ہو جہاں پر شور شرابہ ہو رہاں گزاری ہو وہاں پر اپرندہ آئے گا اٹھ جائے گا بسیرہ نہیں کرے گا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جو بادشاہی کا بیچ بھویا گیا ہے وہ ستاناور درخت بان گیا ہے کہ وہ میری زندگی ہے میرا گھر ہے میری کلیسیا ہے تو کیا دوسرے پرندے اجنبی لوگ مسافر آ کر سٹے کرتے ہیں سٹے کرتے ہیں ان کو رہت ملتی ہے میرے سائے میں آئے ہیں رہت ملی ہے میرے قریب آئے ہیں ان کو رہت ملی ہے ان کے پھل پتوں سے ان کے پھلوں سے دوسروں کو قرآن ملی ہے اگر مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی کا بیچ پروان چڑھا ہے اور آج بھی اگر خواب صدا ہیں لوگ قریب نہیں آتے بات نہیں کرتے ستھائے میں نہیں آتے ان کو سایا نہیں ملتا رہت نہیں ملتی میرے قریب آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں یا میرے گھر میں آتے ہیں ٹینشنی ٹینشن ہے گڑائی جھگڑے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یسو نے جو سکھایا ہے ہم ہر پل ہر وقت ہر چھگا دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے لیے تو خدا کی بادشاہی کو دوننا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا کیسے آسکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کس طرح آسکتی ہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پھوری ہوتی ہے زمین پر میں پھر اکانہ پڑے آو مٹی رہی نا زمین اس ترسیدے بھی اس زمین چپیو دی مرضی پوری ہوتی چاہیتی ہے ترسیدے زمین تیری مرضی پوری ہوتی چاہیتی ہے پھر سائے جی کا لوگی پھل حاصل کرتے ہیں رہن لوگ محسوس کرتے ہیں پھر یہ سٹیدی خمیر تکا لکیتی گئی ہے تھوڑا سا خمیر سارے آٹی کو خمیرہ کار دیتا ہے کیوں آٹا زیادہ ہے خمیر تھوڑا سا ہے تو اگر خدا کی بادشاہی کا بیج اس خمیر میں آٹے میں ملایا گیا ہے تو سارا آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے اب یہ بھی ایک پراسس ہے اس پراسس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی کا بیج میری اور آپ کی زندگی میں ہویا گیا تھا تو میں گوشت اور میرے پون میں تو بڑا ہوں کیا یہ خدا کی بادشاہی بھی بڑی ہے کہ نہیں اگر یسو کی بادشاہی کا بیج اس کا خمیر یہاں پر ملایا ہے راست بازی ہے تو خدا یسو سی کے پر پاس دے اور وہ عالم دین آیا کہ کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پون ہمیشہ کی زندگی تو یسو نے کیا کہا حکموں پار عمل کا یہ تمہیں بچپن سے کرتا آیا تو لکھا ہے کہ یسو نے اس پر نگم کی اور اسے عزیز جانا پیار آ گیا عزیز جانا کہ تباہ وبرباد نہ آئے پڑھ کے پاس لے تو اسے کیا کہا اپنا سب کچھ بیج ڈال ریبوں کو دے اور میرے پیچھے کو دے میرے پیچھے ہو لیں جب پیچھے آنا ہے تو جہاں پر بادشاہ ہے وہاں اس کے بیچھے جائیں گے تو اس کی بادشاہ ہی میں داخل اچھائیں گے تو خدا خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اور ہمارے گرانوں کو ہماری اکلیسیہ کو ہرطرہ کی پدھی سے بچائیں ہرطرہ کے گناہ سے بچائیں ورنہ وہ پدھی جو خاندان میں یا میری اور آپ کی زندگی میں بہت ہی جاتی ہے اوپر بڑھت ہی جاتی ہے آپ دیکھ صرف جربہ کیا ہوگا کہ جب ہم بیسوں سے قرار کرتے ہیں سوالوں جواب کرتے ہیں تو برہی دفعہ ہم بطی پر ہی ڈھٹے رہتے ہیں بطی کے بارے پر دلال دیتے رہتے ہیں نہیں لیکن فتح کس کی ہوتی ہے سچ کی ہمیں سچ کو پرمان چڑھانا ہے خدا کی بادشاہی کو ترچی دینا ہے تو میں اپسر ایک مثال دیکھتا ہوں کہ وہ بادشاہ تھا ہے اس نے اپنی رایہ میں اپنی حکومت میں اعلان کروایا کہ میرے محل میں جو چیز جس کو پسند ہے آ کر لینے ہر جگہ پر اعلان کروا دیا اپنی حکومت میں بادشاہ میں سندرت میں اعلان کروا دیا کہ جو چیز جس کو بھی میرے محل میں پسند ہے آ کر لینے بہت سارے لوگ آئے کسی کو صوفہ پسند آیا صوفہ اٹھا کر لے گا کسی کو بیٹ پسند آیا بیٹ پسند آیا کسی کو